مرحبا بیورز آج ہم بنا رہے ہیں جیسی چکن کی یکنی جس کے لیے میں نے یہ چکن لیا ہے چکن ہمارے پاس ہے پانسو گرام یہ میں نے چھوٹے پیسز میں لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے بڑے پیسز بھی بنا سکتے ہیں یکنی کے لیے یہ میں نے لیسن لیا ہے اسی طرح ہم نے چھیل کے ثابتی اس کو رکھ لیا ہے کاٹا نہیں ہے یہ میں نے پیاز لیا ہے یہ ہم نے موٹا موٹا پیاز کاٹی لیا ہے جب میں نے سائد کا یہ میں نے ادھرک لیا ہے اس کو میں نے اسی طرح بڑے پیسز میں کاٹ لیا ہے کیونکہ ہم بعد میں جب یکنی بن جائے گی تو اس کو نکال دیں گے یہ ہے دالچین نی اس کے بھی میں نے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور یہ ایک ہے بڑی الیچی یہ میں نے کالی مرچ کا استعمال کی ہے اور یہ نمک ہے کالی مرچ جو ہے اس کے لیے میں نے یہ والا سپون استعمال کی ہے یہ والی کالی مرچ کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ میں نے نمک کے لیے استعمال کی ہے یہ میرے پاس پانی ہے یہ والے تین گلاس میں نے پانی کے لئے ہیں اب ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ککر میں ڈال دیتے ہیں یہ میں نے گوشت میں ڈال دینے لگی ہوں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ لہسن پیاز اترک ڈالچینی اور بڑی الہ چی یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک کالی میرچ یہ میں اس کے اندر ڈال دینے لگی ہوں پانی پانی یہ دیکھیں اب ہم ککر کو بند کر دیں گے اور اس کو 15 سے 20 منٹ کے لئے بنائیں گے ککر جو ہے وہ ہم نے بند کر دی ہے اب ہم بیٹ کرتے ہیں اس کے پکنے کا ککر کی سیٹی جو ہے وہ چالری ہے اب ہم اس کو 15 ملے تک سکائیں گے ماشاءاللہ سے یکھنی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اب میں اسے باول میں نکالتی ہوں ڈش اوٹ کریں گے ہم ماشاءاللہ سے یکھنی جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اب میں اس کے اوپر ایک چھٹکی جو ہے گرم مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی یکھنی تیار ہوئی ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے میری آج کی ویڈیو تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں